ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل انایہ ویلوگز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مینی پیڈی کیور کا طریقہ کیسے آپ گھر میں ایزیلی مینی پیڈی کیور کر سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ پہنچ چمکا سکتے ہیں آپ نے میری ویڈیو کو فل دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں ان کے لیے کن کن انگریڈینس کی ضرورت ہے پانی میں نے پہلے سے ہی نیم گرم کر لیا تھا تو میں نے اب اس بال میں نکال لیا تو میں اب آپ کا سامنے جو ہے وہ مینی پیڈی کیور کروں گی آپ کیسے ایزیلی گھر میں مینی پیڈی کیور کر سکتے ہیں جو ہم پالرز میں جاتے ہیں پیسے بھی ویست کرتے ہیں اس کے ساتھ مارا ٹائم بھی ویست ہوتا ہے وہ آپ بچ جائیں گے اور آپ گھر میں، مینی پیڈی کیور کر سکتے ہیں مینی پیڈی کے weight pillows ایٹروجن نمونیم لیا ہے اس کو تو آپ جانتی ہیں تو میں اب بتاتی ہوں کہ آپ کو آپ نے اسی کس طرح اور کتنا کتنا یوز کرنا ہے آپ نے میں نے لیا ہے ایٹروجن کے میں نے دوڑکنی ہے جو نمونیم ہے وہ زرہ تیز ہوتا ہے تو اس کا میں لوں گی ایک دکن اس میں اس میں یوز کروں گی آپ کو کوئی بھی شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں بوڈی ووش بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے chancellor امن لیا ہیں و لے آپ نے جو اپنے ہاتھ کے دو مینٹ اسے دے سے سیقت ددا مندی تو آپ مشکل کر لیا ہے اور اپنے ہاتھ پر صرف ربنگ کرنی ہے آپ نے اس کے اندر دو منٹ کے لئے اپنے ہاتھ رکھ لینے ہے اور ہلکہ ہلکہ ساپنے ہاتھ پر مساج کرنا ہے اور جو لیمو ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑا اچھا ریزلٹ ملتا ہے بڑی اچھی وائیڈنگ آپ کو ملتی ہے اپنے ہاتھ پر بڑی اچھی گلوئنگ ہاتی ہے اور اب میں جو میں نے لیمو کا سلائس لیے تھے وہ میں اس سے رب کر لیتی ہوں اپنے ہاتھ پر اسی طرح سے آپ نے مساج کرنی ہے تو یاد رکھیں آپ کے ہاتھ پر نیل پولش نہیں ہونی چاہیے آپ کی نیل پینٹ جو اگر آپ نے لگایا ہو تو آپ نیل پینٹ اتار لیجئے گا کیسے طرح آپ کو ریزلٹ کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی تو دیکھیں آپ نے اسی طرح سے جو ہے نا سیم لیمن سیرپ کرنا ہے اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ ڈپ کرنا ہے اس کے اندر اور ایک اور چیز جو میں بولی گئی اس میں ڈالنا وہ بھی آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس میں میں ون ٹیبل سپون جو ہے نمک ایٹ کر رہی ہوں ساتھ نمک کا بھی اس میں ہونا بہت ضروری ہے نمک بھی آپ نے لازمی اس کے اندر ڈالنا ہے کوئی اتنی مہنگی چیزیں بھی نہیں ہیں اور اتنی مشکل بھی نہیں کہ جو آپ نہیں یوز کر سکتے بڑا ایزی سا طریقہ ہے جو آپ کے ٹائم کو بھی ویسٹ نہیں کرتا اور آپ کی منی کو بھی نہیں ویسٹ کرتا اور آپ ایک اچھا سار زرور جو ہے وہ لے لیتے ہیں گرمی آپ اسے منی پیڈی کیور کر سکتے ہیں ایزی لی بریش کی مدد سے آپ نے ہاتھ پہ مساج کرنی ہے تاکہ آپ کے ہاتھ پہ محل وغیرہ ہم جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ہم اپنی کیر بھول جاتی ہیں اپنی کیر نہیں کرتی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پندرہ دن یا آٹھ دن کے بعد ایک منی پیڈی کیور لازمی کرنا چاہیے یہ والا تو اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہے میں بھی کافی دنوں بعد آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اس کا بڑا اچھا رزلٹ ملے گا اور اسی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ مساج کرنی ہے اور منی پیڈی کیور ویسے ملتی ہیں کیٹ بھی ملتی ہے منی پیڈی کیور کرنے کے لیے لیکن جو بیسٹ طریقہ ہے آپ ایزی لی اسی طرح کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ پہنچ مکا سکتے ہیں منی پیڈی کیور کر کے تقریباً آپ کو جائے پنہ سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں یہ منی پیڈی کیور کرنے میں تو یہ ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے منی پیڈی کیور کر لیتے ہیں ہاتھ پاؤں کے اچھے طریقے سے صفائی بھی ہو جاتی ہے وائٹنگ بھی آ جاتی ہے اور آپ کے ہاتھوں پہ جو بلیک نشان ہوتے ہیں فنگرز پہ وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کافی زیادہ جو ہے مجھے رزلٹ مل بھی رہا ہے اس کا تو میں نے مساج کی ہے آپ کے سامنے ہی میرے ہاتھوں کا رزلٹ بھی ہے مجھے کافی اچھا رزلٹ ملے ہے اس کا منی پیڈی کیور کا میں نے کافی دنوں بعد یہ دوبارہ منی پیڈی کیا ہے اسی لئے میرے ہاتھ جو ہیں وہ نیٹ بھی ہوئے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سکراب ہے میرے پاس ڈاکٹر روشال کا سکراب ہے تو کوکنیٹ ہے یہ میں نے یہ یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھا سکراب ہے تو آپ وہ اس طرح سے یوز کر لیجئے گا سکرپ جو ہے وہ بھی میں یوز کر لیتی ہوں اپنے ہاتھ پہ مساج کر لوں گی اس کے بھی ہلکے ہاتھ سے جو ہے نا اپنے ہاتھوں پہ مساج کر لوں گی بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو آپ پولرز میں جاتی ہیں تو وہ کافی زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے ہمارا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں وہ کافی زیادہ چیزیں تو یوز کرتے ہیں لیکن یہ کہ آپ ایزیلی جو ہے نا کم چیزوں میں بھی آپ نے گھر میں بیٹھ کے بھی جو ہے آپ بڑا اچھا مینی پیڈی کیور کر سکتے ہیں تو چیزیں بہتی مشکل نہیں آپ کو ایزیلی چیزیں جو ہے وہ مارکٹ سے مل جاتی ہیں تو اب میں اپنے نیلز جو ہے وہ بھی نیلز کی بھی صفائی کر لیتی ہوں میرے نیلز جو ہے وہ کافی راف ہیں نیلز بھی اور دیکھیں میرے ہاتھ بھی کتنے اچھے طریقے سے صاف ہو چکے ہیں اور آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ہاتھ پہ کافی زیادہ بلیک تھے میرے ہین تو آپ کافی نیٹ ہو رہے ہیں مجھے کافی ریزلٹ بھی ملا ہے یہ دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اسی طرح سے آپ نے جو ہے یہ چیزیں اتنی ہی کوانٹیٹی میں لینی ہے یوز کرنی ہے اور سیم اسی طرح سے آپ نے جو ہے اپنا مینی کیور پیڈی کیور کرنا ہے تو یہی پانی آپ بعد میں اپنے فوٹس کے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے پاؤں پہ بھی کر سکتے ہیں یوز تو آپ لوگ مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے تو وہ میں انشاءاللہ جو ہے اور بھی ویڈیوز میں نے کافی بیوٹی کے حوالے سے شیئر کی میں اپنے چینل پہ تو آپ مجھے اس کا بھی فیڈبیک دیجئے گا اسی طرح میں اور بھی آپ کے ساتھ اچھے چیسے ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی تو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ